مرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال حوال ہیں ویبرز آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ و فکر کے ساتھ ہوں گے جہاں کئی ہوں گے لگے زمان بھی ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ویبرز کی خاص فرمائش پر شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یوں تو چکن رول پراٹا کی بہت سی ریسپیز ہیں میں آپ کے ساتھ یہاں جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کراچی میں ایزا ٹریٹ پول بہت پسند کیا جاتا ہے اسے بڑے بڑے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پر چکن رول پراٹا کے ساتھ جو چٹنی استعمال کی جاتی ہے میں نے وہ بھی بنایا ہے آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ریسپی ہم لیں گے دو کپ میدہ مون لینس چیکن ڈھائی سو گرام دہی ایک کپ لہسن ادھرک کا پیسٹ لیمو کا رگ نمک حسبے ضرورت خاکٹی سپون لال مرچ خاکٹی سپون کالی مرچ خوٹا ہوا بھونا ہوا زیرہ گھی دو چمچ پوٹ کلر زردہ اور سرک رنگ دو کلر لیے ہیں سب سے پہلے ہم میدہ لیں گے ایک چلنی میں اسے چھان لیں گے اچھے اس اس کے اندر ہم حسبے ضرورت نمک اور گھی ایڈ کریں گے دو ٹی سپون اور اس کو ہم مکس کریں گے گھی اور نمک اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ پراٹھے کے لیے جو مون بنائیں ہم وہ اچھا اور خستہ بنیں یہاں پر ہم ون ٹی سپون چینی ایڈ کریں گے اب میدے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح ہاتھ کی مدد سے تاکہ جو گھی چینی اور نمک ہے وہ یک جان ہو جائے میدے کے اندر اب اس کے اندر نیم گرم پانی ایڈ کریں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرتے جائیں اور اس کا مون بنائیں آٹے کی طرح جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے اور پھر پراتھ کے پیندے میں گھی لگا کر اسے مزید گوند لیں اور اس کو پچاس منٹ کے لیے کپڑے سے ڈھام کر رکھ دیں میدے کو پچاس منٹ کے لیے اب ہم رکھ دیں گے اب ہم اس کے لیے چکن تیار کریں گے میں نے یہاں پر چکن بریسٹ پیس لیے ہیں بونلے چکن استعمال کر رہی ہوں آپ چکن تھائی پیس بھی استعمال کر سکتے ہیں موسیقی 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 سیکن کو ان مسالہ جات کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اسے 45 منٹ کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رہ گئیں گے سیکن رول پراتا کی سپیشل چپنی بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ چاہیے ایک کپ لیں اور ہسپے ضرورت ہم اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے اور کھٹا و بھونہ و حسیرہ ایڈ کریں گے جتنا آپ کو پسند ہو اور دو چمچ یہاں پر مایونیز ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے چکن رول پراتا کے لیے سپیشل چپنی جار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے آپ بھی گھر میں اسی طرح سے یہ چٹی تیار کر سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے چکن پکائیں گے جس کے لیے ہم نے کڑاہی میں پائل ڈالا اس کے بعد میری نیٹ ہوا بات چکن ایڈ کریں گے چکن کو ہم 15 سے 20 منٹ کیلئے پکائیں گے یا تب تک پکائیں جب تک چکن اچھی طرح سے گل نہ جائے پک نہ جائے چکن میں مسالہ جات ایڈ کرنے اور دہی ایڈ کرنے کی وجہ سے پانی اس میں الگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اس میں مزید پانی نہیں ایڈ کرنا کسی بھی قسم کا آپ نے پانی ایڈ دہی کرنا یہ اسی مسالہ جات میں اور اسی دہی کے پانی میں پک جائے گا بس آپ نے اس کو دس سے پندرہ یا پندرہ سے بیس منٹ کیلئے پکانے ہیں یہ دیکھیں پندرہ سے پندرہ منٹ لگے ہیں مجھے ٹوٹال اور یہ پک چکا ہے اب یہاں پر درمیان میں بڑے اتحاد سے فائل پیس رکھنا ہے اور اس کے اندر کوئلہ رکھنا ہے کوئلے کو میں نے پہلے سے دھگا لیا تھا اور یہاں پر میں زرطون کا تیل استعمال کر رہی ہوں دھما دینے کے لیے یہ دیکھیں اس کو بس دو منٹ کیلئے رکھیں اور کم از کم بھی ایک منٹ کیلئے تو وہ جتنی ضرورت ہے اتنا دھوار لگ چکا ہے میدے کو پچاس منٹ ہو گئے ہیں گھونڈا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے ایکوال پیسز کر لیے ہیں یعنی ایک طرح سے ہی پیڑے بنانے ہیں دیکھیں اس طرح سے پیڑوں کے لیے ہم نے میدہ یعنی اس کے پیس کر لیے ہیں اس کو ایکوال پارس میں ہم نے ڈیوائٹ کر لیا ہے پیڑے کو خوشکا لگائیں گے اور اس کی لوئی بنائیں گے اور اس کو رولنگ پن کے ساتھ بیل لیں گے اس طرح سے روٹی بیل لینی ہے بلدار پراتھے بناتے ہیں اور بلدار پراتھے بنتے ہیں بہت ہی زبردست پراتھے بنتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو پراتھا بنانا ہے وہ بھی اسی طریقے سے بنایا جا رہا ہے اس طرح سے اب اس کو دوبارہ سے ہم اس کا پیڑا بنائیں گے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کو اور اس طرح سے آپ نے اس کا رول کرنا ہے اور جو اینڈ پارٹ ہوگا اس کا اس کو اٹھا کے آپ نے درمیان میں اچھے سے چپکا دینا ہے اور اب اس کو دوبارہ ہم خوشکا لگائیں گے اور اس کو ڈریکٹ رولنگ پین کے ساتھ بیل لیں گے کیونکہ اب کے بار اس کے لوئی نہیں بنانی اگر وہ بنائیں گے تو اس کے جو بل ہیں وہ خراب ہو جائیں گے جو کہ پراتھے میں بہت ہی خوبصورت اور اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بنا لیں گے ہم اور اب ہم تبے پر گھی لگائیں گے تھوڑا سا گھی لگانے کے بعد ہم وہ پراتھا اس میں ڈال دیں گے اب پراتھے کی دوسری سائٹ پر گھی لگا کر اس کو پلٹ دیں گے میں یہاں پر گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اویل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے اس میں بھی مزہدار بنیں گے بس آپ نے پراتھے کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا انہا پراتھے خستہ اور سخت ہو جائیں گے اس کی وجہ سے آپ جب اس میں چٹنی اور ٹھیکن ایڈ کر کے اس کا رول کریں گے تو پراتھے ٹوٹ جائیں گے تو اس لیے آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا یہ دیکھئے سارے پراتھے تیار ہو گئی ہیں اسی طرح سے سارے پراتھے تیار کر لینی ہے آپ نے اور پھر ان میں ون بائی ون کر کے ہر پراتھے کے اندر چٹنی لگانی ہے اور چیکن ایڈ کرتے جائیں ساتھ میں پیاز ایڈ کرتے جائیں ان کے رول بناتے جائیں میں یہاں پر چٹنی جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق کم ہی استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ چٹنی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں چیکن ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں پیاز کے رنگ بنا لیے تھے جو وہ ایڈ کر رہی ہوں پیاز کے رنگ ایڈ کرنے کے بعد پراتھے کا ہم بنائیں گے رول اس طرح سے اور پراتھے کے رول سارے پراتھوں کے رول بن گئی ہیں یہ دیکھیں اپنے زبردست سکن پراتھا رول تیار ہوئے ہیں آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اسے سٹو ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ بوک سے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر آپ نہیں ہیں تو چینل کو پیز سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح سے نئی یونیک ریسپیز بروقت ملتے رہیں